ایسے بندے کے اعزاں یعنی باڈی کے جو پارٹس ہیں ہاتھ پیر سر پیٹ پیٹ اور دیگر دوسرے اعزاں زبان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے زبان کو صحیح رکھنے کی وجہ سے اس کے سارے اعزاں صحیح اور درست رہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا أَصْبَحَ اِبْنُ آدَم جب ایک انسان صبح کرتا ہے فَإِنَّ الْأَعْوَاءَ كُلَّهَا تو اس کے سارے اعزاں جسم کے سارے حصے اکٹھا ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں فَإِنَّ الْأَعْوَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَان زبان سے درخواست کرتے ہیں زبان کے سامنے جھک جاتے ہیں اس سے ریکویسٹ اور اس سے درخواست کرتے ہیں کیا کہتے ہیں فَتَقُولُ یہ سارے اعواء مل کر زبان سے کہتے ہیں اس میں ہاتھ ہے پیر ہے آنکھ ہے ناکھ ہے کان ہے سر ہے پیٹ ہے پیٹ ہے سارے اعزاں مل جاتے ہیں اور زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کیا ریکویسٹ کرتے ہیں اتَّقِ اللَّهَ فِيْنَا دیکھ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہنا یہ زبان سے وہ لوگ درخواست کرتے ہیں صبح ہوتی ہے ہم اور آپ اٹھتے ہیں ایک انسان اٹھتا ہے مسلمان اٹھتا ہے تو اس کے سارے اعزاں زبان سے درخواست کرتے ہیں ہم اور آپ کو پتا نہیں چلتا ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارا ایمان لانا ضروری فرمایا سارے اعزاں ملتے ہیں زبان سے درخواست کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اتَّقِ اللَّهَ فِيْنَا دیکھ ہمارے سلسلے میں ہمارے مسئلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ سے ڈرتی رہنا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ اس لیے کہ ہم تجھ سے ہیں فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ عَوَجَجْتَ عَوَجَجْنَا اگر تُو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تُو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے زبان سے سارے آزا صبح صبح انسان اٹھتا ہے زبان سے سارے آزا درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہنا تُو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے تُو بھی گڑ گئی تو ہم بھی گڑ جائیں گے کیا مطلب ہے ایک انسان جب زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے سارے آزا محفوظ رہتے ہیں اس کے سارے آزا صحیح سالم رہتے ہیں زبان سے کچھ غلط نہیں نکلتا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے سب کچھ نارمل رہتا ہے لیکن ایک انسان کو آپ نے گالی دے دی ایک انسان کو اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے آپ نے برا بلا کہہ دیا کیا نتیجہ ہوتا ہے کبھی کبھار وہ بندہ غصے میں آتا ہے اور آپ کی زبان جو غلط طریقے پر جس کو آپ نے غلط طریقے پر استعمال کیا جس کا صحیح استعمال آپ نے نہیں کیا ہے کسی کو گالی دے دی تو وہ بندہ غصے میں آتا ہے اور آپ کو مار دیتا ہے آپ کو تھپڑ مار دیتا ہے آپ کی پٹائی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے زبان نے غلط استعمال کیا تھا سامنے والے نے پٹائی کی تو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے پورے جسم کو چوٹ سہنا پڑا پورے جسم کو پریشانی ہوئی پورا جسم بگڑ گیا زبان نے غلطی کی تھی زبان نے صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا تھا آپ نے زبان کو صحیح طریقے پر استعمال نہیں کیا غلطی کسی نے کی لیکن پورے آعظہ کو پورے جسم کے حصے کو اس غلطی کی سزا بھگتنی پڑی فلا شخص کے مارنے کی وجہ سے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے آعظہ کو اپنے جسم کے حصے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں بچانا چاہتے ہیں اور ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زبان کے حفاظت کریں اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں اسی لئے سارے آعظہ مل کر زبان سے درخواست کرتے ہیں اگر تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے یعنی تو اگر غلط طریقے پر چلی گئی تو غلط طریقے پر جانے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے گا اور ہمیں چوٹ سینہ پڑے گا پریشانی اٹھانی پڑے گی تو محترم ناظرین کرام زبان کے صحیح استعمال کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم کے سارے آعظہ صحیح سالم رہتے ہیں محفوظ رہتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں محفوظ رہا